کابل ائرپورٹ کے گیٹ کے باہر بلاسٹ ہوا ہے اس کے بعد افرات افریق آلم وہاں پر پیدا ہو گیا ہے پینٹانگن کی اور سے اس بلاسٹ کی پسٹی کر دی گئی ہے ڈر اور دہشت کا آلم ان چہروں کو دیکھ کر آسانی سی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون ہے جس نے حملہ کروایا ہے آج تک کے پاس یہ ایکسکلوسف تصویریں ہیں حملے کی ترند بات جس طرح سے افرات افریق آلم پیدا ہو گیا ہے وہاں کی یہ تصویریں اپنے آپ میں بہت سارے سوالوں کو جنب دیتی ہیں ذرا سوچیں ایک ہستا کھیلتا ملک اس وقت کس دہشت سے گزر رہا ہے وہاں کے لوگ تدکال اپنے ہی دیش کو چھوڑ کر دوسرے کسی بھی دیش میں چلے جانا چاہتے ہیں بھاری تعداد میں کابول ائرپورٹ کے باہر لوگوں کے موجودگی ہے جو چاہتے ہیں کوئی بھی ملک کوئی بھی جہاز ان کو لے کر وہاں سے تدکال اٹھ جائے تاکہ ان کی زندگی بچ پائے اور اسے کے ساتھ اشرف ایک اور سوال ہے یہ تصویریں ہم لگا دار دکھا رہے ہیں آج تک پر ایکسکلوسف تصویریں ڈر اور دہشت کا عالم ان تمام چہروں پر ساف ساتھ دیکھا جا سکتا ہے لیکن کابول ائرپورٹ کے گیٹ کے باہر بلاسٹ کس نے کروایا یہ بھی اپنے آپ نے بڑا سوال ہے اور آگے بڑھتے ہوئے ایک اور سوال اشرف جس کا جواب میں آپ سے چاہوں گی چونکہ امریکہ اس کی جس طرح کی بھومکہ سامنے آئی ہے جل سے جل وہ اپنے لوگوں کو لے کر نکل لینا چاہتا ہے افغانستان سے ایسے میں اب سوال یہ ہے کہ اکتیس اگست کے بعد کابول ائرپورٹ پر قبضہ کس کا ہوگا اس کو بھی لے کر اب وہاں پر زور آج بائش جاری ہے اشرف بلکل جترا دراصل جو دنیا کی نشانی پر اس وقت خاص طور سے افغانستان میں جو شاسک تھے جن کو بروسہ دیا تھا امریکی سرکار نے کہ ان کو جو ہے ان کا خیال امریکہ رکھے گا لیکن جس طرح سے ایک جلے کو قریب ایک ڈیڑھ مہینہ جانکاری ملتے ہی ہم اپلبد کرائیں گے جانکاری امریکی رکشا منترالے کے سچے میں جانکاری دی گئی ہے یہ دھماکا ہوا ہے اس بارے میں امریکہ کے اور سے پسٹک کر دی گئی ہے لیکن مرنے والوں کی آنکڑے کو لے کر انہوں نے کہا جیسے اور جانکاری ملتے ہی ہم اپلبد کرائیں گے شف اپنی بات پوری کیجئے بلکل اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہاں پر آنکڑن لگانا بھی کافی مشکل ہے کیونکہ جس انداز سے پچھلے ایک ہفتے سے لگاتار جو افرا تفریقہ ماحول دس دن سے بنا ہے کابول آئرپورٹ کے باہر وہاں پر کھانے کو کچھ لوگوں کو نہیں مل رہا ہے دم گھٹنے سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے اس بیچ اگر وہاں پر بلاسٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر لوگوں کو یا گائلوں کو کہیں تک ہسٹل تک یا ٹریٹمنٹ کے لیے پہنچانا بھی کافی حد سے زیادہ مشکل ہے اور سب سے بڑا جو سوال یہاں پر ہے یا جو دکت ہم کہیں وہ یہی ہے کہ شاسن کسی کے پاس نہیں ہے امریکی جو ہے سینہ وہ ائرپورٹ کے بیتر ہے وہ صرف امریکی سینکوں اور اپنے ناغرکوں کا خیال رکھ رہے ہیں ان کو باقی دیشوں سے یا باقی ناغرکوں سے کوئی مطلب نہیں ہے یہاں تک کہ اگر وہ امریکہ کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے ان ناغرکوں کو کاسی بروسہ دیئے تھے کہ ان کو وہ سب سے پہلے یہاں سے جو ہے لے لیں گے لیکن ان کا بھی وزی حال ہے جو باقی ناغرکوں کا یا افغانیوں کا عام طور پر وہاں ہے یہاں پر امریکہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے تھی جو ہے آئی ایس آئیس اور القاعدہ کے نشانے پر افغانستان میں سب سے ایزی تاریت ہے یہی کارن ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ناغرکوں اور اپنے سینکوں کی جو ہے اشرف یہ بات ہندوستان بھی مانتا ہے کہ افغانستان کی زمین پر جو پاکستان کے آتنگپادی سنگٹھانے وہ پنپ رہے ہیں پھلپول رہے ہیں اور وہ ہندوستان کے خلاف ساجش بھی رچ رہے ہیں ایسے میں ہمارے ناغرکوں کی سرکشہ بھی ایک بہت بڑی چنوٹی بن جاتی ہے لیکن اسی کے ساتھ اگلا سوال جو جڑا ہوا ہے ساتھی وہ جو تازہ تصویریں سامنے آئی ہیں آج تک کہ ہماری تمام درشک اس وقت دیکھ پا رہے ہیں کہ کابل ایرپورٹ کے باہر جب دھماکہ ہوا افرات افریق آلم وہاں پر پیدا ہو گیا ہے